سہت ہر بچے کا بنیادی حق ہے صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی مگر پاکستان کے ہر بچے کو یہ حق نہیں ملتا سٹنٹنگ سے مراد ایک بچے میں نشونما کی کمی یا ریڈیوزڈ کروث ریٹ ہے سٹنٹنگ بچوں کو ان کے پورے قدرتی قد و قامت تک پہنچنے سے روکتی ہے مگر اس سے کہیں اہم بات یہ ہے کہ یہ ان میں ذہنی بیماریوں کو جنم دیتی ہے ایسا ضروری وٹامن اور منرلز نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کمی کی وجہ سے آئیکیو لیول کم تعلیم کا حصول مشکل، تنخواہ اور روزگار میں پیداواری صلاحیت پر اثر پڑتا ہے ان سب کے باعث ملک کی جی ڈی پی متاثر ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹنٹنگ خوشحال اور تعلیم یافتہ طبقے پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے مگر غربت زدہ اور کم تعلیم یافتہ طبقے پر اس کے اثرات شدید ہوتے ہیں سٹنٹنگ آخر کیوں ہوتی ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب ماں حاملہ ہونے سے پہلے غزائی قلت کا شکار ہو حمل کے دوران اسے ضروری وٹامن اور منرلز نہ ملے خاص طور پر آئرن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ابتدائی چھ ماں میں ضروری مقدار میں ماں کا دودھ حاصل نہیں کرتا اسی طرح محدود خوراک کی وجہ سے بچے کو وٹامن اور منرلز نہیں ملتے جسے اس کی ضرورت ہوتی ہے غربت کی وجہ سے آدھے گھرانے ٹھیک مقدار میں خوراک کا بندوبست نہیں کر پاتے شیر خار بچوں کو ایسا پانی ملتا ہے جو صاف نہیں ہوتا اور اس بنا پر اسحال اور دوسرے انفیکشنز کا باعث بنتا ہے اور یوں بچوں کا جسم ضروری غزائی اجزاء حاصل نہیں کر پاتا ہاتھوں کی مراسب صفائی کی عادت نہ ہونے کے وجہ سے بھی انفیکشنز ہو جاتے ہیں اور اس طرح غزائی اجزاء جسم کا حصہ نہیں بن پاتے اور ٹھیکے نالگوانے کے وجہ سے ہونے والے انفیکشنز کے باعث بھی غزائی اجزاء جسم کو حاصل نہیں ہو پاتے اگر ہم ان سب عوامل پر قابو پا لیں اور کچھ احتیاط تدابیر اختیار کریں تو ہم اپنے بچوں کو سٹنٹنگ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں بچے کی زندگی کے پہلے ہزار دن یعنی حمل ٹھہرنے سے دو سال کے عرصے تک سٹنٹنگ کے عمل کو روکا اور بچے کو اس سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے اگر کچھ ضروری اقدامات اٹھائے جائیں حاملہ عورت کو آئرن اور فولک ایسڈ لینا چاہیے اسے اپنی خوراک میں اضافہ کرنا چاہیے اور بچے کو جنم دینے سے پہلے اپنا خیال رکھنا چاہیے اگر ممکن ہو تو اسے فورٹیفائیڈ یعنی اضافی غزائی اجزاء والی خوراک لینی چاہیے بچے کو پیدائش کے پہلے گھنٹے میں ماں کا دودھ ملنا چاہیے اس کے علاوہ پہلے چھ ماہ تک بچے کو خوراک میں صرف اور صرف ماں کا دودھ استعمال کر آیا جائے ساتھویں ماہ سے اسے مختلف قسم کی ٹھوس غزا کھلانی شروع کرنا چاہیے جس میں سیریلز اور پروٹین کے ساتھ ساتھ پھل اور سبزیاں بھی شامل ہو بسورت دیگر اس کی خوراک پر وٹامن اور منورل پاودر کو چھڑکا جائے یا اسے منورلز والی اور فورٹیفائیڈ خوراک دی جائے اس کے ساتھ ساتھ ماں کا دودھ بھی اہم ہے پینے کے لیے صاف پانی کا استعمال کیا جائے بچے اور اس کے والدین دونوں کو چاہیے کہ ٹوائلٹ جانے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے سابون سے ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں تاکہ اس حال سے بچ سکے معاشرے کے باشعور افراد کی حیثیت سے اپنے بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے غزائی کمی کے باعث سٹنٹنگ سے بچاؤں کے لیے احساس نشنوما پروگرام ترتیب دیا گیا ہے نشنوما پروگرام کے ذریعے مستحق سارفین کو سید بخش غزا کی فراہمی کے ساتھ سیماہی نشنوما وظیفہ بھی دیا جائے گا ملک میں سٹنٹنگ کی روک تھام کے لیے شروع ہونے والا یہ پہلا حکومتی پروگرام سنگمیل کی حیثیت رکھتا ہے موسیقی